میرا دیکھنے کا نظریہ جوتش میں ایک الگ ہے وہ نظریہ وہ جوتش ہے جو گروکل میں پڑھایا جاتا ہے اور جو گروکل میں پڑھایا جاتا ہے وہ بجار میں نہیں ہے نہ کتابوں میں ہے نہ بجار میں ہے جیسے مہاواسطو کے کونسپٹ مجھے جوتش جو پڑھایا گیا گرو جی اور کرشنا مورتی جی آپس میں بہت اچھے دوست تھے تو وہ انہوں نے مجھے کہا کہ امشوں پر ناڑیوں پر کام کرنے سے بہتر ہے پراشری میں جو لوگ پراشری سمجھتے ہیں اس میں ڈگریز کو امش اور ناڑی کہا گیا ہے تو انہوں نے کہا جو کرشنا مورتی نے ریسرچ کیا ہے وہ قیمتی ہے پر کرشنا مورتی اپائیوں کے انگیز تھے اور ہم لوگ جس پریپاٹی سے ہیں جس پرمپرا سے ہیں اس میں سوائے اپائیوں کے اور کوئی سوچ ہی نہیں اپائی حل کیا ہے what next کیونکہ میری پرمپرا میں ہم لوگ بھاگیا کو نہیں مانتے لوگ کہتے ہیں یہ لکھا ہے تو ایسا ہی ہوگا اور ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں جو لکھا ہے اس کو بھی پڑھنا سیکھ لو اور پھر اس کو بدلنا سیکھا ہے ہمارے لیے جوتش ماتر ایک پیثالوجی کی ریپورٹ ہے پیثالوجی بولتے ہیں نا یہ کیا ڈاکٹر جو بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں ہمارے لیے ماتر اتنا سا ہے پرمتو جنمانس اس کے ساتھ سیمت نہیں ہے تو میری پرمپرا ہے کہ جنمانس کے لیے کام ہی نہیں کرنا کام ہی راجہ کے لیے کرنا ہے اب جو راجہ ہے اس کی تو جیسی بھی پتری ہے اس سے راجہ کروانا ہی ہے ہماری میتھوڈالوجی سمجھ رہے ہوں میں کہاں سے آ رہا ہوں چولیڑ شاہ سریجی نے کہا کہ بھاگیا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی پرشارت سے بھاگیا بنتا ہے پہلے تو یہ مول فرق جو ہے اگر یہ نہیں رہے گا دھیان میں تو پھر جوتش میں تم فٹالوجی ایکسپرٹ ہو جاؤ گے بھئی کیسے اس کی سمسیہ کو تم گرہوں میں گولمال کر کے اس کو فٹ کرو یہ ہماری پرمپرا نہیں ہمارے لیے تو وہ ٹیسٹ ریپورٹ ماتر ہے ہم نے وہ ٹیسٹ ریپورٹ پڑھی کیا ویرییشن ہے اس کو جج کیا اور کیسے اس کو باپس سیٹ کرنا ہے اس پہ دماغ لگایا کیا مہا جوتش کی پریپارٹی سمجھ میں آ رہی ہے اگین میں نے اس کو کہا یہ مہا جوتش کی پریپارٹی ہے پر یہ واسطوک پرمپرا کا حصہ ہے جس میں ہم بھاگے میں بشواس مہا جوتش کی پریپورٹی ہے مہا جوتش کی پریپورٹی ہے مہا جوتش کی پریپورٹی ہے مہا جوتش کی پریپورٹی ہے